بچوں آج کی کلاس میں ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو جنرل گیس ایکویشن آتی ہے اس کے جب نماریکلز آئیں گے تو ان کو ہم کس طریقے سے سالف کریں گے اور ان کے ایم سی کیوز ہم سے کیسے پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے اگر میں یہاں پر بیٹا فارمولا لکھتا ہوں آپ کے سامنے تو کیا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس صرف فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس PV is equal to NRT جس میں P کیا ہوتا ہے صرف P ہمارے پاس pressure ہوتا ہے V کیا ہوتا ہے V ہمارے پاس volume ہوتا ہے N کیا ہوتا ہے صرف N ہمارے پاس number of moles ہوتا ہے R کیا ہوتا ہے صرف R ہمارے پاس general gas equation ہوتی ہے constant ہوتا ہے T کیا ہوتا ہے temperature دو یونٹس آپ سب لوگوں کو بیٹا یاد کرنے ہیں ایک یونٹ کو ہم نام دیں گے سٹی پی اور ایک یونٹ کو ہم نام دیں گے س آئی سٹی پی کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹی پی کا مطلب ہے سسن انٹرنیشنل سینڈر ٹیمپیچر اینڈ پریشر اور س آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے سسن انٹرنیشنل اب سینڈر ٹیمپیچر اور پریشر پر جو ہمارے پاس یونٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ سر جو پریشر ہے اس کا یونٹ کیا ہوگا ہمارے پاس سر اس کا یونٹ ہوگا ہمارے پاس ATM یہ سب باتیں لکھنے والی ہیں جو ہم نوٹ کر رہے ہوں گے شاباش میں نے کہا آپ لوگی کوپیز دیکھی بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے بعد وولیوم کا یونٹ کیا ہوگا سر وولیوم کا یونٹ ہوتا ہے اس میں دی ایم کیوں بس ایک باقی مول کا یونٹ آپ کے پاس مول ہی رہے گا سر اور ٹیمپیچر کا یونٹ کیلون ہوگا اب آجائے ذرا ایسائی پر ایسائی میں آپ کے پاس پیشل کا یونٹ کیا ہے ویسے تو ہم اس کو پاسکل کہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اس کو جب یونٹ لکھنے جائیں گے تو بیٹا وہ یونٹ بنے گا نیوٹن پر میٹر اسکوائر ٹھیک ہے اور اس کا یونٹ کیا بن جاتا ہے سر اس کا یونٹ بنتا ہے ہمارے پاس میٹر کیو ان دونوں میں ہی ڈیفرنس آتا ہے ادھر وائز ہمارے پاس کوئی ڈیفرنس موجود نہیں ہوتا اب ہم کہتے ہیں سر ہمیں پریشر کے کچھ اور یونٹس پاتا ہونے چاہیے جیسے پریشر کے اور یونٹس میں شامل ہیں میں ورڈ ڈاکومنٹ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ورڈ ڈاکومنٹ بھی شیئر پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں اب میں ٹائپ کرنے جا رہا ہوں تو ہم نے کہا کہ سر ہمارے پاس یونٹس میں کون کون چی یونٹس شامل ہیں پریشر کے تو سر پریشر کا ایک یونٹ آتا ہے ہمارے پاسکل جس کو ہم کہتے ہیں سر یہ نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہے پھر ہم کہتے ہیں سر ایک یونٹ آتا ہے ہمارے پاس میلی میٹرز آف مرکری پھر سر ہمارے پاس ایک یونٹ آتا ہے ایم ایم آف تور پھر سر ہمارے پاس یونٹ آتا ہے پی ایس آئی پی ایس آئی کہتے ہیں پاؤنٹ پر اسکوائر انچ آپ بیٹا مریم اس کو اپنے پاس انلارج کر سکتے ہیں اگر کسی کو شکرین چھوڑی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو اپنے پاس سے زوم کر سکتا ہے میں نے یہاں سے فیچر بیٹاپ لوگ کے لئے آن رکھا رہا ہوں اب ان کی کچھ ویلیوز ہیں جو ہمیں بیٹا یاد دونی چاہیے کیا ویلیوز ہیں سر ہمارے پاس ویلیو ہے سب کا کمپیریجن ایٹی ایم کے ساتھ آپ کو کرنا ہوتا ہے سو ون ایٹی ایم یعنی ون ایٹموسفیر is equal to 101325 پاسکل سر 760 mm of Hg is equal to 1 ایٹی ایم سیم گوز for 760 mm of Taur is equal to 1 ایٹی ایم اور 14.7 PSI is equal to 1 ایٹی ایم تو آپ کے پاس یہ چار یونٹس آ گئے اب میں آپ کے سامنے question رکھتا ہوں 2009 کا 2009 میں سوال پوچھا گیا 970 Taur corresponds to options میں تھا 1 1.25 2.5 3 so what's the correct answer اب دیکھیں calculator allowed نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں یہ لوگ صحیح جواب اس لئے دے رہے ہیں کہ سر ان کو پتہ ہے آئیے وہ trick جانتے ہیں جس کے تروں یہ بچیاں صحیح جواب دے رہی ہیں سر 760 Taur 1 ایٹی ایم تو 1520 Taur 2 ایٹی ایم ہوگا ہمارا جو answer ہے وہ 970 دیا ہوا ہے نا 970 would be in between 1 and 2 تو اس کا A بھی نہیں ہو سکتا تھا answer اس کا C بھی نہیں ہو سکتا تھا answer اس کا D بھی نہیں ہو سکتا تھا answer اس کا صحیح جواب کیا آ رہا ہے اس کا صحیح جواب آ رہا ہے ہمارے پاس 1.25 so option number B یعنی 1.25 is the correct answer اور correct answer آنے کی وجہ ہم سب یہاں پر سمجھ چکے ہیں یہ والی بات بھی آپ لوگو سمجھ میں آئی یہ point clear ہے ٹھیک ہے very good تو یہ ایک pass paper کا MCQ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب formula کیا کہیں سر ہمارے پاس ایک formula ہے ہمارے پاس PV is equal to nRT ایک formula P1 V1 upon T1 بلکہ میں سب کو capital ہی رکھتا ہوں تو confusion نہیں ہوگی P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک formula آتا ہے density کا formula drive کرتے ہیں چونکہ کبھی کبھار سوال density کا بھی پوچھ لیا جاتا ہے density کا سوال کیا ہوگا ہمارے پاس density کا question آئے گا ہمارے پاس یا ہم لکھتے ہیں P یا ہم لکھتے ہیں V ٹھیک ہے یہ n n کیا ہوتا ہے n number of moles ہے اس کا مطلب ہوتا ہے mass in gram اور اسے آپ divide کر رہے ہوتے ہیں molecular mass divided by the molecular mass اور یہاں پر multiply کر رہے ہوتے ہیں r اور t کو ٹھیک ہے بیٹا اب یہ molecular mass divide ہو رہا ہے تو وہاں جا کر multiply وہاں ملٹیپلائے ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا p multiply by molecular mass is equal to mass in gram اور mass in gram کے نیچے division میں کیا جائے گا بیٹا ہمارے پاس volume آ جائے گا اور multiply by rt اب یہ بتائیے mass in gram upon volume کیا ہوتا ہے سرے تو density ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے لکھا کہ density کے پرابر ہے ہم کیا لکھ دیتے ہیں p multiply by molecular mass is equal to drt تو یہ formula آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ density کا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ والی بات سمجھ میں آئی تو اگر کوئی density کا formula پوچھ لیا جائے تو وہ اس طرح لیکن آپ کو کوئی numerical میں سوال پوچھا جا سکتا ہے اب ایک question میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں an unknown gas occupies a volume of 11.2 dm cube at 180 m what would be its pressure at stp keeping the condition as بیٹا ماسومہ آپ نے ابھی join کیا ہے تو ایک دو منٹ آپ wait کر لیں کچھ آپ کچھ نہیں سمجھ میں آئیں گے ہم from last place پر اور ہم نے کا condition کیسی ہے iso thermal ہے اب یہ سوال آتا ہے اور suppose کیجئے میں آپ کو سوال solve کرنے کے لئے دیتا ہوں تو اس کو کس فرملا سے better solve کروگے keeping in mind کہ آپ 45 seconds کے اندر اس جواب 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 دینا بھی its pressure at SCP keeping the condition as isothermal ہم نے کہا سر isothermal کا مطلب کونسا law apply ہو گیا سر isothermal کا مطلب Charles law apply ہو گیا اب یہ آپ کو یہاں پر بیٹا تھوڑا سا دماغ لگانا ہوگا کہ boils law apply ہو گیا ٹھیک ہے چونکہ isothermal کا مطلب ہے کیا چیز constant ہے temperature constant ہے تو آپ نے یہاں لگ دیا کہ سر temperature constant آ رہا ہے تو کونسا law apply کرلو boils law apply کرلو boils law کیا کہتا ہے boils law کہتا ہے کہ sir the volume of a gas is inversely proportional to the pressure volume inversely proportional ہے پہلے volume کتنا دیا ہے بیٹا آپ کو 11.2 اور اس پہ pressure کتنا دیا ہے 180 میں یہاں پر لکھتا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈی ایم کیوب ہے اب ہم نے کہا سر pressure معلوم کرنا تھا اگلا وولیوم دیا بھائے کوئی پیسان سکتا ہے کہ next volume کتنا ہے سر sdp کہہ دیا نا sdp کے اوپر ہمارے پاس ہوتا ہے very good بیٹا مریم 22.4 تو یہ 12 11.2 سے کتنا ہو گیا 22.4 ہو گیا بیٹا یہ بڑا یا کم ہوا volume بڑا یا کم ہوا بیٹا very good مریم volume بڑھ گیا volume کیا ہوا میرے بچوں volume بڑھ گیا جب volume بڑھے گا تو pressure pressure زیادہ ہوگا یا کم ہوگا انورسٹیو بوشل کا مطلب کیا ہے اگر ایک چیز بڑھے گی تو دوسری چیز کم ہوگی سبردست اب یہ بتاؤ کہ یہ volume کتنا بڑا ہے ڈبل ہوا ہے ٹرپل ہوا ہے چار گناہ بڑا ہے پانچ گناہ بڑا ہے ڈبل ہوا ہے شاباش تو جب volume ڈبل ہوا ہے یعنی ٹو ٹائمز ہوا ہے تو pressure کیا ہو جائے گا پریشر ہاف ہو جائے گا 0.5 is the answer تو کوئی فارمولا استعمال نہیں کیا ہم نے صرف ٹرک استعمال کی اور ٹرک کو استعمال کر کے ہم اس آنسر کے طرف پہنچ گئے یہ والی بات سمجھ میں آئی سب کو ٹھیک ہے ایک سوال اب آپ لوگ کو دوسری solve کرنے کے لیے یہ question آپ لوگ solve کیجئے گا چلو بیٹا اس کا آنسر بتاو جائے گا پیشہ رفا گیس وزنوٹس 2 ایم at 22.4 ڈی ایم کیوں what would be its volume at 180 ڈی ایم keeping as as isothermal کیا جواب ہوگا شاباز دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے solve کرتا ہے اس کو لاریب کا جواب آیا ہے لائبہ نور کا جواب آیا ہے لائبہ آپ نے صحیح جواب دیا لاریب آپ کا جواب صحیح ہے very good mariam very good phaiza اب سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو شاباز 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 نئے عریبہ آپ کان سے غلط ہے کشف you are right تو یہاں لکھ دیتے ہیں بھائی 2 ایٹی ایم اور یہاں لکھتے ہیں 22.4 ڈی ایم کیوں اب یہاں ہو گیا 1 ایٹی ایم تو یہ half ہو گیا نا تو یہ کیا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے very good mariam تو it would be 44.8 یہ سمجھ میں آیا جب تک لنک لکھو گے نہیں تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جی عریبہ آپ کا بالکل صحیح ہے بیٹا سمجھ میں آیا بیٹا یہ آپ لوگوں کو اب اس میں اب بچے کہتے ہیں کہ اچھا ہاں اتنا آسان ہے تو پھر تو اب تو مجھے سے ہم solve کر لیں گا اور نمبر آ جائیں گے آئیے ذرا ایک چھوڑی سی اور ٹرک جان لیتے ہیں اس سوال کو ذرا solve کیجئے گا the volume of a gas is 22.4 ایٹی ایم at 50 degree centigrade what would be its temperature at 11.2 ڈی ایم کیوب اس سوال کا جواب کیا ہوگا پہلے میں آپ لوگوں کو solve کرنے کو دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ لوگ کیا مشٹیک کر رہے ہیں keeping the system as isobaric system کیسا رکھا ہے ہم نے system isobaric رکھا ہے اب بتائیے کیا جواب ہوگا اس کا کونسا law apply ہو رہا ہے مریم لکھ رہی ہیں charles law apply ہو رہا ہے charles law میں کیا جواب آئے گا بیٹھا اس کا ڈی ایم کیا جواب ڈی ایم کیا جواب چارلس law وی اپان ٹی تو نہیں ہے فائضہ کا آنسر آ گیا ہے اب جو بچے 25 آنسر لکھ رہے ہیں نا ان کا انسر غلط ہے دیکھو 22.4 ہے 50 ہے نا 11.2 ہے تو کیا ہوگا آپ یہ تو دیکھ رہے ہو کہ 22.4 کا آدھا ہو گیا وہاں پر لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ degree centigrade میں دیا ہے جبکہ Charles Law Cup اپلائے ہوتا ہے Charles Law اپلائے ہوتا ہے جب ہمارے پاس کس میں دیا جائے Kelvin میں دیا جائے تب Charles Law ملتا ہے ہمیں اس کا double اور half کرنا ہے degree centigrade کا double اور half آپ کو نہیں کرنا ہوتا تو آپ کو یہاں پر کیا لکھنا ہوگا آپ کو یہاں پر سب سے پہلے اس کو convert کرنا ہوگا 273 میں جب آپ 273 میں convert کریں گے very good mariam تو یہ بن جائے گا 323 اب 323 کا آپ کو آدھا لینا that is 161.5 ٹھیک ہے یہ والی بات سمجھ میں آئی یہ بات کلیر ہوئی یہ سب سے بڑی مشٹیک ہے جو شرونٹس کر کے آتے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے اس میں بس آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے دوبارہ سن لیں بیٹا اریبہ آپ کہہ رہے ہیں ریپیٹ کرنا ہے دیکھو یہ 50 degree centigrade دیا بھائی نا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کا ڈبل یا ہاف نہیں کرنا میں ریپیٹ کرتا ہوں بیٹا نمرا یا ماسوما اس کا ڈبل یا ہاف نہیں کرنا آپ کو وقار بیٹا اس لیے چونکہ آپ پچھلے پندرہ دن سے شاید کلاس نہیں لے رہے ہو اور نہ کوئی homework صاحب بیٹا submit کر آ رہے ہو کل homework والی کلاس بھی آپ نے نہیں لی ہے نہ بات میں آپ recording lecture دیکھتے ہو تو اگر آپ اس طرح بیچ بیچ میں کبھی کلاس لوگے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو یہ 50 degree centigrade ہے بیٹا اس کا آدھا نہیں کرنا ہے پہلے kelvin میں لے جانا ہے kelvin میں لے جا کے اس کا آدھا کرنا ہے آپ کو اور اگر answer centigrade میں ہی آئے گا تو کیا کریں اگر option centigrade میں ہوں گے بیٹا تو کیا کریں گے kelvin سے centigrade میں کیسے جاتے ہیں دیکھو centigrade سے kelvin میں جانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو پلس کرتے ہو 273 اب اگر kelvin سے centigrade میں آنا ہوگا تو کیا کروگے مائنس کروگے 273 ٹھیک ہے اب ایک سوال میں آپ لوگوں کو اور دیتا ہوں practice کے لیے solve کرنے کے لیے the volume of a gas is 11.2 dm3 at 630 centigrade what would be its volume at 5.6 dm3 اس کا answer مجھے kelvin میں بھی بتائیے اور centigrade میں بھی بتائیے شہباز بیٹا اب اس کو ذرا solve کیجئے اور solve کرنے کا وی تو ہمیں اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس وی سے ہمیں solve کرنا ہے اس کو شہباز بیٹا کیا آنسر ہوگا لائبہ بیٹا آنسر تو ایک سیکٹ لانا ہوگا نا ہم سمتنگ میں تو آنسر نہیں لائے سکتے پیپر میں solve کر کے آنسر کی طرف جائیں very good آن آبیا 306 degree centigrade تو سب سے پہلے کیا کیا آپ نے 11.2 dm3 لیا اور یہاں 670 degree centigrade تھا تو آپ نے 273 پلس کر دیا اس میں تو کیا ہو جائے گا بیٹا یہ 800 ہو جائے گا یہ 903 kelvin ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر جب آپ نے اس کو 5.6 کیا تو اب یہ آدھا ہو گیا 903 کا آدھا کتنا ہوگا 451.5 ٹھیک ہے پیٹا یہ بات سمجھ میں آئی یہ kelvin میں آ گیا ٹھیک ہے اور اگر centigrade میں لے کر جانا ہوگا تو 273 مائنس کر دیں گے پیٹا اس میں سے very good لائے بار that is 78.5 clear ہے بیٹا یہ بات اب اس طریقے سے charles law اور وائل's law کے اگر کوئی mcqs based question آتے ہیں تو وہ ہم clear طریقے سے سمجھ لیں گے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آیا اب ہم بیٹا پڑھتے ہیں بیٹا میں نے بھی without calculator رکھیا ہے یہ تو basic سی calculation ہے نا ٹھیک ہے ایک اور example آپ کو solve کرنے کے لئے دیتا ہوں اب temperature کی دیتا ہوں the temperature of a gas is 100 degree centigrade and volume occupied is 22.4 dmq what would be its volume at اب مجھے اسے ویکمنٹ دی جی جی تاکہ میں ایک question exactly دیکھ سکم جو question پوچھا گیا تھا تاکہ اس حساب سے ہماری practice ہو جائے what would be its temperature at 473 degree centigrade اس سوال کو بیٹا آپ try کریں charles slow apply کرنا ہے اس سوال میں آپ کو سب سے پہلی important چیز ہوگی آپ relationship جاننا ہوگا بیٹا آپ لوگ 100 اور 473 یہاں بچے پریشان ہوتے ہیں کیا کرنا ہے i hope کہ آپ لوگ اس میں پریشان نہیں ہوں گے 44.8 ایکسسلینٹ انا بیا عریبہ very good اب سمجھ میں آگے آپ لوگ کو شاہباش مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب صحیح جواب آ جاتا ہے نا بچوں کا تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں وولیوم ڈبل ہو جائے گا نہیں مریم آپ کا آنسر صحیح نہیں ہے بیٹا اور وولیوم ڈبل کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہوگی سر یہ جو ٹیمپریچر دیا ہوئے نا یہ ٹیمپریچر ڈبل ہوا ہوئے جب ٹیمپریچر ڈبل ہوگا تو وولیوم بھی ساساساس ڈبل ہو جائے گا very good افرا شاہباش very good دونوں ہوم ورکس آپ لوگوں نے کر لیے تھے بیٹا دو ہوم ٹاسک بیجے آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا لگا کچھ بچوں نے بہت اچھا منتاہ بھی اگر کلاس میں ہیں انہوں نے بہت اچھا بیجا افرا نے بہت اچھا بیجا تھا انا بھی آپ کا ہوم وقت بہت اچھا ہوا گا تھا مریم بیٹا ہنڈیٹ میں آپ ٹو سیونڈی تری پلس کرو اور اس کو ڈبل کرو اور ٹو سیونڈی تری مائنس کرو تو ٹو سیونڈی تری آنسر آئے گا اس کا مطلب ہی ڈبل ہو رہا ہے آپ کے پاس جی لائبہ بیٹا میں نے آپ کا بھی ہوم وقت دیکھا تھا یہ ٹاسک میں ہر کلاس میں یاد دلاؤں گا آپ لوگوں کو دیکھو اب آپ لوگوں نے دو کام کر لی ہیں ٹیکس بک والا کر کے مجھے بھیجا ہے اور ایک اٹھ کا بھی کام مجھے مل گیا ہے جی مریم بیٹا آپ کو میں نے جواب بھی دیا تھا اب اگلا کام ہے فسیر فیزکس اچھا میں یہ کرتا جا رہا ہوں جی کس اب بیٹا میں نے آپ کا بھی ہوم وقت دیکھا تھا نمرا آپ نے ہی کیٹ کا بیٹا بھیجا تھا مجھے اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو ہوم وقت مجھے بھیج رہے میں ان کو ٹائپ بھی کروا رہا ہوں اور ٹائپ کروانے کے بعد میں دوبارہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو وہ ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں آ جائے گا جیسے سائنٹس ہیں اس کے میں نوٹس بنوا رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس اب یاد کرنے والی چیزیں ہیں اور ہر افتے ایسا کرنا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکت ہوگی مشکل ہوگی لیکن آپ لوگوں کو اس مشکل سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ جو ہم نے ٹاسک اپنا لے آوائے نا اور میں نے گروپ میں بھی انفارم بھی کیا تھا آپ لوگوں کو وہ بچے جو کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے فورٹی سے اوپر اسٹرونٹس ہیں گروپ میں جو کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو میں آج یا کل میں گروپ سے ریموو بھی کر دوں گا تاکہ زوم کے لنک سے انہی بچوں کو پہنچیں جو ریگولر اور ڈیلی کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں ہاں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ آپ لوگ ڈیفرنٹلی مجھے انفارم کر دیتے ہو کہ صرف پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم کلاس نہیں لے رہے ہیں جی بیٹا اشعال میں نے دیکھا ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کی بیٹا بات ساری آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہے ٹھیک ہے بیٹا بیری گوڑ کوئی سوال اب تک آپ لوگوں کو پوچھنا ہے چلیں وکار بیٹا آپ اگر گروپ میں دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی میں نے سب بھیجا ہوا ہے لیکن آپ جو ہے وہ چیزوں کو پڑھ نہیں رہے بیٹا اچھا اب کچھ ایم سی کیوز ہیں میں وہ اب آتے ہیں ہم ایم سی کیوز کو سولف کرتے ہیں بیٹا جو بھی پوائنٹس ہیں آپ سب لکھنے پڑیں گے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے کچھ بیٹا مجھے بلکل اندازہ ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کون کون سی اشوانٹ کتنی کتنی دیر کلاس لے رہا ہوتا ہے جی بیٹا لکھنا ہے اب میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے کوششنس کی تھوڑا سا ہم ٹائم لیتے ہیں کوششنس کو پڑھیں which are the following terms does not involve in ideal gas law ان میں سے کونسی ideal gas law میں نہیں آتی سر بڑا سیمپل ہے ہمارے پاس time involved نہیں ہوتا اس میں تو اس طرح کا بھی دیکھو ہمیں گھما پھرا کر سوال پوچھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں ہم جواب دیں next question بیٹا ہمارے پاس ہے what is the shape what is the shape of PT curve for ideal gas سر یاد رکھیے گا ہمارے پاس جب کبھی بھی pressure اور time کا ہم curve بنانے کی بات کریں گے تو وہ straight line بنا کر دے گا straight line بنانے کی وجہ کیا ہے سر straight line بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ دونوں جو values ہیں نہیں parabola نہیں ہے بیٹا no it's not parabola اگر میں آپ کو pressure اور volume کا کہتا ہے دیکھو یہاں آپ لوگ mark آگئے جو بچے اس کو pressure اور volume کا سمجھے نا ہاں یہ اس کو correct کرنا بیٹا pressure اور volume ہوتا نا اگر تب parabola ہوتا تو اس سے بچے جو ہے وہ تھوڑا سا confuse ہو گئے پھر سوال ہے what is the shape of V&T curve of an ideal gas again straight line چونکہ دونوں آپ اس میں directly پہ پوشنا رہے ان پوائنٹس کو اپنے پاس نوٹ کرو بیٹا کہ کن کا کیا curve ہوگا ٹھیک ہے what is the shape of PV curve pressure volume curve hyperbolic curve بنے گا سارے curves نوٹ کر رہے ہو آپ لوگ بیٹا which of the following is not true about ideal gas molecule اس کا کیا جواب ہوگا they have negligible size they do not have attractive forces they do not apply pressure they move in random motion which of the following is not true ان میں سے کونسی بات صحیح نہیں ہے تو سر اگر ہم کہیں کہ یہ pressure applied نہیں کرتے تو یہ بات غلط ہے چونکہ ideal gas molecules میں بھی جب وہ ٹکراتے ہیں تو pressure ہوتا ہے نا تب ہی ہم کہتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کا size نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ان میں attractive force بھی نہیں ہے وہ random motion میں بھی move کرتے ہیں لیکن یہ بات کہ ان میں pressure نہیں ہوتا that's wrong so option number C is the right answer explanation میں لکھا ہوا ہے ideal gas molecules apply pressure to the walls of container now what is the pressure of 5 liter per mole ideal gas at 27 degree centigrade اس کو تو آپ فرملا لگا کے solve کریں گے نا PV is equal to NRT try کریں ذرا اس کا answer کیا ہوگا پھر میں correct answer show کرتا ہوں آپ لوگوں کو what is the pressure of a 5 liter mole ideal gas at 27 degree centigrade so temperature temperature کتنا ہو جائے گا 27 degree centigrade 273 plus کرنا پڑے گا 300 ہو جائے گا اور one mole دیا واہ time لگا رہے ہیں میرے خیال solve کر رہے ہیں بچے so the correct answer is D اگر آپ نے PV is equal to NRT کا formula beta apply کیا تو اس سے آپ کے پاس answer آئے گا 5.3 یہ solve کر لیں formula لگا کر آپ لوگ اس طرح کی بھی سوالات ہمیں very good live excellent ideal guess سے relate کرتے وے سارے questions بھی ہمیں clear ہیں اور ideal guess equation بھی اس وقت ہمیں clear ہے اب next class میں ہم نے جو topic پڑھنا ہے اس میں graham's law of diffusion آئے گا ہم انشاءاللہ graham's law of diffusion پڑھیں گے اور اب attendance کی ہم بات کرتے ہیں آپ آج کی class کی attendance آپ بھیجیں گے آپ اپنا نام اپنی college اس screen کا جو screen آپ کو نظر آرہی اس screen shot لے کر مجھے بھیجیں گے تو آپ آج کی attendance مارک ہو جائے گی اور یہ نمبر بیٹا use کیجئے گا میرا اس نمبر سے ہی میں م کس کو الگ ڈیل کر رہا ہوں اس نمبر پر آپ اپنا نام college مجھے message کر دیں 0309 657 67 1 یہاں تک تمام باتیں آپ کو clear دونوں attendance لگائیں گے بیٹا آپ نے کتنی classes لیں ہیں میرے خیال آپ کی پہلی یا دوسری class ہے سٹارٹ میں تھوڑا سا problem ہوتا ہے سمجھ میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی تھوڑا وقت لگے گا آپ کو چیز سمجھ مائیں گی پچھلا آپ نے recording ساری دیکھ لیں جو گروپ میں بیجی تھی اگر up to date نہیں رہیں گے تو چیزیں آپ لوگ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی جی بیٹا بیٹا گروپ میں تمام چیزیں موجود ہیں گروپ کے messages تو دوبارہ دیکھ لیجے گا آپ لوگ تو ٹھیک ہے بچوں class off کرتے اپنا خیال لکھئے گا آپ اللہ حافظ